اسلام علیکم گوڈ مارننگ سٹوڈنٹس کل ہم نے پڑھا تھا اسلامی کمپلسٹی میں ترجمت القرآن کل لیکچر نمبر فرسٹ میں آیات سورہ توبہ کی پڑھی تھی آج لیکچر نمبر سیکنڈ میں آیات سورہ توبہ سکسٹی اور سیونٹی ونٹی ٹو پڑھیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما صدقات للفقارائی صرف زکاة مفلس لوگوں کو والمساکین اور مساکین والآملین اور کام کرنے والے علیہ اس پر والمولفاتی اور الفت دی جائے قلوبہم ان کے دلوں میں وفیر وقابی اور گردنوں کو چھڑانے والے والغارمینہ اور تاوان بھرنے والے یعنی کرزدار فی سبیل اللہ اللہ کرام وابن سبیلی اور مسافر فریدتن فریضہ من اللہ اللہ سے واللہ اور اللہ تعالی علیم علم والا حکیم جاننے والا ہے والمؤمنونہ اور مومن مرد والمؤمناتی مومن عورتیں بعد ہم ان میں سے بعد اولیاء دوست ہیں بعد ان بعد کے یامرونہ وہ حکم دیتے ہیں بالمعروف ہی بھلائی کا وینہاؤنا اور روکتے ہیں ان المنکاری برائی سے ویقیمونس صلاتہ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز ویوتونس زکاة اور ادا کرتے ہیں زکاة ویوتی اونہ اور اطاعت کرتے ہیں اللہ اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی اولائی کا وہی لوگ سیار ہم ہم کہ ان پر رحم کرے گا اللہ اللہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیزن حکیم غالب حکمت والا ہے وعاد اللہ اور وعدہ دیا اللہ نے مؤمنین مومن مردوں کو والمؤمناتی اور مومن عورتوں سے جنت جنتیں ہیں تجری جاری ہیں من تحتیہ الانہار ان کے نیچے سے نہریں خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہ اس میں ومساکین اور مکانات طیبات پاکیزہ فی جنت ادنی اور رہنے کے باغ وردوان اور حشنو دی من اللہ اللہ سے اکبر سب سے بڑی ذالی کا یہ ہوالو فوض العظیم کامیابی ہے بڑی یہ سورہ توبہ کی آیات تھیں جس میں پہلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ کون لوگ ہیں جن کو ہم زکاة دے سکتے ہیں یعنی مسارف زکاة آٹھ ہیں وہ پہلی آیت میں دیئے گئے ہیں یہ آیت آپ یاد کر لیں اور جو بھی آپ کو زکاة کا ٹاپک آتا ہے لانگ ویس چنہتا ہے الیکٹیو میں یا کپلسری میں تو آپ یہ ایڈ کر سکتے ہیں ان میں آٹھ مصارف زکاة دیئے ہیں وہ اس آیت میں ڈیٹیل سے ہیں دوسری آیت نمبر 71 اور 72 میں اللہ تعالی بتاتا ہے کہ جو زکاة دیتے ہیں ان کے لیے کیا انعمات ہیں اور یہ اللہ تعالی سے ڈھرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالی نے ان کے لیے گھر بنائے ہوئے ہیں جنت بنائے ہوئے ہیں جس میں ان کے مسکن ہیں جن میں ان کے لیے باغات ہیں اور بے شک اللہ یہ سب جو ہے وہ اپنی حشنودی سے کرتا ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ یہ وہ کامیابی ہے بڑی کامیابی ہیں ان کی یعنی وہ جنت اور جنت کے نیچے بہتیوی نہریں ان جس جنت میں گھر اور اس جنت میں ان کے لیے باغات یہ ان لوگوں کے لیے کامیابی ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے احکام یعنی زکاة کو اپنے پوری ذمہ داری سے ادا کرتے ہیں تو یہ آج کا تھا آپ کا ٹاپک اس میں آپ کی ایکسائنمنٹ کیا ہے کہ آپ نے آیت نمبر ساٹھ کو پانچ ٹائم لکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے صرف آیت نمبر ساٹھ فائف ٹائم آپ نے اس کو ریٹن میں لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو یاد کرنا ہے یہ آپ کے جو ہے وہ ہومورک ہے آج کا انشاءاللہ کل تھرڈ لکچر کے ساتھ ہم اگلی آیت کا بتالیہ کریں گے وہ آیت نمبر ہنڈرڈ اگلی جو آیات ہیں آیت نمبر ہنڈرڈ آیت نمبر ون نائنٹین اور آیت نمبر ون ٹوئنٹی ایٹ ٹو ون ٹوئنٹی نائن اور پھر آپ کی سورہ توبہ کمپلیٹ ہو جائے گی دعا میں یاد رکھیے گا خوش رہیں آپ کا اور میرا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو موسیقی